اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز اس وقت دنیا میں عربوں ایسے لوگ موجود ہیں جو غربت اور مفلسی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں مگر ستم ذریفی یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے انسان اگلے جہاں صرف اپنے عمال لے کر جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت مائیکل جیکسن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں پاپ موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے انہیں دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے مگر وہ مرنے کے بعد بھی گزشتہ چند سالوں میں کروڑوں ڈالرز کما چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو ایک جنرل نالش بیسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم مائیکل جیکسن کی زندگی کا جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا فرینڈز مائیکل جوزف جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکن ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے انہیں کنگ آف پاپ موسیقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بڑے امریکن گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور آل دی ٹائم گریٹ دانسر ہیں مائیکل جیکسن کا شمار چند ایسے کامیاب اور کوالٹی پرفارمرز میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی کلیل وقت میں دولت، عزت اور نام کمائیا یہ ایک ایسے باکمال پاپ سنگر تھے جن کو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں سنا جاتا ہے مائیکل جیکسن کے کامیابیوں کی ایک وسیع داستان ہے آج ہم ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور کامیابیوں کے مطلق بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا فرینڈز مائیکل جیکسن دنیا موسیقی کا ایک ایسا نام تھا جس نے ایک غریب اور سیاہ فارم گرانے میں آنکھ کھولی اسے شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگز سے نفرت تھی یہ ہمیشہ آئینہ دیکھتے وقت خود کو کوستا تھا بچپن میں اس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے اسے کہا کہ تم ستر سال کی عمر پاؤگے مگر مائیکل جیکسن نے بڑے تنز کے ساتھ سے جواب دیا کہ وہ ایک سو پچاس سال تک زندہ رہے گا ناظرین امریکہ میں کئی سو سال تک نسل پرستی رہی ہے مگر جب بیسمی صدی میں سیاہ فارم لوگوں کو تھوڑے بہت حقوق ملنے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف موتور شعبوں سے وابستہ ہونے لگے مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا ساتھ ماں بچہ تھا یہ ایک سیاہ فارم خاندان تھا اس دور میں اس کے بڑے بائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا اور یہ لوگ چرچز اور ریلوے سٹیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر گاتے اور کچھ پیسے بھی اکٹھے کر لیتے انہوں نے انیس سو انتر میں ایک چھوٹا سا البم بھی ریلیس کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا اس کا رول تمبورہ بجانے کا تھا اس کے بھائی اور اس کا باپ اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے تھے اس لیے جلد ہی وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور اپنا ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کونسی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیس کروایا دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی ایک کروڑ کاپی فروغت ہو گئی اور وہ دنیا کا ایک بڑا سپر سٹار بن گیا قسمت اور دولت کی دیوی اس پر پوری طرح سے مہربان ہو گئی وہ رات و رات ایک بڑی سلیبرٹی بن گیا اس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی وہ دور تھا جب اس نے نجومی کو ڈیرھ سو سال زندہ رہنے کا چیلنج دیا تھا ویورس مایکل جیکسن کو چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنی سیاہ رنگل سے نفرت تھی وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ساٹھ ستر سال کی عمر میں مر جانے سے نفرت تھی وہ ڈیرھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مایکل جیکسن نے انسو بیاسی میں اپنا دوسرا البم تھلیلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے دادہ بکنے والا البم تھا صرف ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے گروڑ کاپی سیل ہوئی اور یہ البم گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ناظرین مایکل جیکسن اب گمنامی سے باہر آ چکا تھا اب اس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اس نے امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے پلاسٹس سرجنز کی خدمات حاصل کی اپنا پیسہ پانی کی طرح بھایا اور اپنے پورے جسم کی درجنوں پلاسٹس سرجنز کروائیں حتیٰ کہ انسو ستاسی میں مایکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلد، نکوش اور حرکات و سکانات بدل گئیں اور ایک سیاہ فام مایکل جیکسن کی جگہ گورہ چٹا اور نسوانی نکوش کا مالک اور خوبصورت مایکل جیکسن سامنے آ گیا اس نے انسو ستاسی میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کروائی یہ گورے مایکل جیکسن کی پہلی البم تھی اس البم کی بھی تین کروڑ کاپیاں فروغت ہوئیں اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹورز کیے اور ان ٹورز سے کروڑ و ڈالر کمائے ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمس ہوتی لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پھار لیتے تھے یا پھر آگ لگا دیتے تھے اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمس ہونی ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبلنسز اور فائر برگیٹس کا انتظام کیا جاتا تھا ویورس مایکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا اس نے قرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوالی اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوالی اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی وہ ڈیڑھ سو سال تک جینا چاہتا تھا ناظرین مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ بھرکتے کرتا تھا وہ رات کو اکسیجن ٹینڈ میں سوتا تھا وہ جراسیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے مو پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مقصود خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاک اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا اس نے اپنے لیے فالتو پھپڑوں گردوں آنکھوں دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا ان ڈونرز نے وہ وقت ضرورت اپنے ازا اسے اتیا کر دینے تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہے گا مگر پھر پچیس جون دوزار نو کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک برک کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے ہسپتار لے گئے وہ شخص جس نے ڈیٹھ سو سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسین کش ادویات چھٹکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص پچاس سال کی عمر میں صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چھٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اس ہیوی ٹرافک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے معذرت کرنا پڑھی مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ پتا چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے کولھے کندھے پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تہاشا نشانات تھے وہ پلاسٹر سرجری کے وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا لیکن یہ انجیکشنز یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا دوستو آپ دیکھ رہے تھے آسی فلی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسی فلی ٹی وی